اسلام علیکم گائے اس کیسے ہیں آپ سب دوستوں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کل بہت شور ہے کینیڈا کا بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھنے سمیر بھائی بتائیں کینیڈا کی کیا اپڈیٹ آئی ہے کیونکہ مارکٹ میں کچھ لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کینیڈا کے بارے میں کہ وہاں پہ وزیٹر ویزا پہ جا کے اس کو ورک پرمٹ پہ تبدیل کروا سکتے ہیں اور امبیسیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے کینیڈا کی تو ساری ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا بھائی کہ کینیڈا میں وزیٹر ویزا پہ آپ جا سکتے ہو اور وہاں پہ جا کے جو آپ نے پروسیجر اپنا چینج کروانا ہے ورک پرمٹ پہ تبدیل کروانا ہے اس کا کیا نیوز آئی ہے اور ان کی جو امبیسی کی اپڈیٹ ہے وہ کن لوگوں کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے ابھی ویزا اوپن ہے سب سے پہلے بات آ دوں دوستو کینیڈا کی امبیسی اس ٹیم سی کٹیگری کو بھی ویزا سی کٹیگری ویزا کو بھی ڈیل کر رہی ہے یعنی کہ ویزیٹر ویزا کو بھی ڈیل کر رہی ہے لیکن وہ ایکسپشنل کیس ہم بہت گنے چونے کیس ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتے میں وینکور میں جا کے ٹوریزم کرنا چاہا ہوں مونٹریال میں جانا ہے مجھے ٹرونٹو میں جا کے جی آہ فوٹ آگریفی کرنی ہے یا پھر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ابھی صرف اور صرف ایکسپشنل کیس ہیں بہت آہ کہ آپ نے وہاں سے کسی اور کنٹری جا رہے ہو یا پھر کوئی آپ کو آہ بزنس ویزیٹ آ گیا یا کوئی بھی اس طرح کا آپ کیس بنا سکتے ہو اس میں آپ کینیڈا جا سکتے ہو یہ تو ہی ایک بات کہ کون کون سے لوگ ابھی ویزیٹ اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز پہ دوستو یہ ہے کہ کینیڈا میں ویزیٹر ویزا پہ جا کے اپنے ورک پرمنٹ پہ تبدیل کروانا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے کروا سکتے ہو بلکل ایسا ہی ہے کروا سکتے ہو کینیڈا میں پہلے بھی یہی قانون تھا کہ اگر آپ ویزیٹر ویزا پہ جاتے ہو وہاں پہ جا کے الامائیے لے لیتے ہو وہاں پہ آپ کو کوئی ہائر کر لیتا ہے جوب پہ رکھ لیتا ہے تو آپ کو کینیڈا لیو کرنا پڑتا ہے اس کی میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ یو ای میں آتے ہو دبائی میں آکر ویزیٹ ویزا پہ اپلائے کرتے ہو کسی جوب کے لیے کوئی آپ کو کسی کمپنی میں جوب مل جاتی ہے تو آپ کو پہلے یو ای چھوڑنا پڑتا تھا ایکزٹ ہونا پڑتا تھا دوبارہ سے آپ کو انٹری لینی پڑتی تھی کیونکہ جو آپ کی کمپنی تھی وہ نیا ویزا نکالتی تھی ایمپلائیمنٹ ویزا تو جو آپ کا ویزا ویزا سٹیٹس ہوتا تھا ویزیٹ ویزا وہ چینج ہوتا تھا تو دن آپ آ سکتے تھے پھر انہوں نے دو ہزار سترہ میں اسا ہوا آہ 2016 میں ہو گیا تھا 2016 کے لاشٹ میں انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ آپ یو ای کے اندر رہتے ہوئے اپنا ویزا سٹیٹس چینج کروا سکتے ہو ایکزٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے سیم یہی کیس نکلا ابھی کینیڈا کا کہ اگر آپ ویزیٹر ویزا پہ کینیڈا چلے جاتے ہو وہاں پہ جا کے آپ جوب ڈھونڈتے ہو کیونکہ کینیڈا کا جو ویزا ہوتا ہے تقریباً چھ مہینے کا اور ایک سال کا اس ٹیپ کا ویزا ملتا ہے جیسے کہ امریکہ کا پانت سال کا ویزا ملتا ہے آہ ویزٹ ویزا تو آپ جا کے جوب وغیرہ فائنڈ کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پانت سال وہاں پہ روگے ان کا یہ ہوتا کینیڈا کے پانت سال میں آپ آ جا تو سکتے ہو لیکن وہ تین تین مہینے کا ڈیوریشن ہوتا ہے اس پہ ایک میں الادہ سے ویڈیو بناوں گا ابھی کینیڈا کا بتا رہوں کہ اگر کینیڈا پہ آپ چلے جاتے ہو وہاں پہ LMI یہ لینا ہوتا ہے جو آپ کو کمپنی ہے آپ کو ہائر کرتی ہے وہ آپ کو ایک پیپر دے دے گی کہ ہم نے اس بندے کو ہائر کر لیا جوب کے لیے تو آپ اپنا ویزا سٹیٹس چینج کروا سکتے ہو پہلے جیسے میں نے بتایا کہ آپ آپ کو کینیڈا لیف کرنا پڑتا تھا ابھی وہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی دو چیزیں ہیں اگر آپ چوبیس اگست سے پہلے پہلے کینیڈا میں رہے ہو تو یہ اوفر جو ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہو آپ کو کینیڈا لیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی کو اپنا ورک پرمنٹ میں تبدیل کروا سکتے ہو لیکن ایک چیز ایسا نہیں ہے کہ آپ ویزٹ ویزا پہ جاتے ہی امیگریشن پہ چلے گئے ہو وہاں پہ جا کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں ورک ویزا لگا کے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا مین چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کوئی کمپنی ہائر کریں کمپنی ہائر کرے گی وہ آپ کو پورا ایگریمنٹ ہوگا وہ لے کے آپ کو جانا ہوگا اب میں اس کا بھی تھوڑا آگے میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کیسے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوستو ایک تو یہ چوبیس اگست سے پہلے جو تھے وہ اپنا کینیڈا میں رہ کے تبدیل کروا سکتے ہیں باقی جو لوگ ابھی ویزٹ ویزا لے کے جائیں گے ویزٹر ویزا پہ جائیں گے جب بھی ایم بیسیز اگرہ اوپن ہوں گی ابھی تو صرف ڈی کٹیگری یا پھر سی کٹیگری میں صرف ایکسپشنل کیسیز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ وہاں پہ چلے جاتے ہو اور آپ نے اپنا ویزا چینج کروانا ہے آپ کو کوئی کمپنی ہائر کر لیتی ہے تو آپ کو واپس آنا پڑے گا آپ کو آؤٹ ہونا پڑے گا ایکزٹ ہونا پڑے گا کینیڈا سے دین آپ کو اگین جانا پڑے گا پھر آپ کروا سکتے ہو اب اس کا یہ ہے کہ دوستو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ اگر ویزٹ ویزا لے کے ابھی مجھے کیوریز یہ آ رہی ہے دوستو کی بھائی کینیڈا میں ویزٹ ویزا پہ جا کے ہم ورک پرمے پہ تبدیل کروا سکتے ہیں وہ ایسے مجھے بیان کر رہے ہیں ایسے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اپنے لہور سے گجو متے جانا ہو یا پھر راوی کے دوسری پار شدرے والی سیڈ پہ جانا ہو تو اتنی اسانی سے آپ جا سکو گے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نے ابھی یو اے ای میں بھی آنا ہے تو اس کے لیے بھی چھے مہینے کی بینک ٹریٹمنٹ چاہیے اور کافی لمبی چوڑی انہوں نے ڈاکومنٹیشن رکھ دی ہے ابھی نیو آنے والوں کے لیے ویزٹ ویزا پہ آنے والوں کے لیے تو یہ تو پھر کینیڈا تو پہلی بات ہے کہ کینیڈا دنیا کا ایسا کنٹری جو کہ دنیا کا تفس ترین ویزا جس کا ہے وہ کینیڈا اگر کسی سے بھی پوچھا جائے دنیا کا سب سب مشکل ترین ویزا وہ کینیڈا کہا تھا پھر وہ امریکہ کو اسٹریلیا بغیرہ نیوزی لینڈ کو گھنتے ہیں ویزٹ ویزا کے والے سے سٹڈی ویزا تو یہ ان کے آسان آسٹریلیا کا ہو گیا یا پھر کینیڈا کا ہو گیا یہ دنیا کے آسان ترین ویزا اگر آپ نے آئیلز کیا ہوا تو بہت آسانی سے ان کنٹریز کے ویزا مل جاتے ہیں یہ میں ویزٹ ویزا کی بات بتا رہا ہوں اچھا ابھی کون لوگ اگلیجیبل ہوں گے کینیڈا میں جا کے ویزٹ ویزا پہ جا کے اپنا ویزا سٹیٹس چینج کروا سکیں گے ایسا نہیں کہ جو انپرڈ ہے وہ بھی جا کے کروا لیں گے اب یہاں پہ مجھ پہ یہ نا فتوے لگا دینا کہ بھئی آپ نے انپرڈوں کے خلاف بھی بات کر دی ایسا کچھ نہیں ہے دوستو میں ریالیٹی بیان کر رہا ہوں اب ریالیٹی میں اگر کسی کو برا لگتا ہے اس میں میری گلتی نہیں ہے اچھا اب یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے انپرڈ حضرات بھی وہاں پہ کسی اور سٹیٹس میں چینج ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس دبائی کا یا پھر کسی بھی کنٹری گلف کنٹری کا یا پھر ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ٹرک لیسنس ہے ٹرک درائیونگ لیسنس وہ ان کے پاس ہونا چاہیے اب میں ان حضرات کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سکلڈ ورک ویزا ہے یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوگا اس میں آپ کا سٹڈی ہونا لازم ہے آپ نے کم از کم ایف ایسی کی ہو یا کچھ نہیں تو کچھ نہیں میٹریک آپ نے پاس کیا ہو اس کے بعد آپ کا آئلٹس بھی ہونا ضروری ہے آئلٹس اس میں آجاتی ہے چیز کے بہت سارے لوگ آئلٹس میں فنس جاتے ہیں آئلٹس کلیر نہیں ہوتا تو یہ مین چیز آتی ہے تو آئلٹس کتنا ریکوائڈا اس میں صرف اور صرف فور بینڈز چاہیے آئلٹس کے بینڈز ہوتے ہیں نائن بینڈز ہوتے ہیں نائن ہوتے ہیں ایسی کتنے ہیں تو فور بینڈز اس کے جو ہیں وہ آپ کو لازم چاہیے کینیڈا کے لیے یہ ورک ویزا کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ نے ایکسپیرینس پیس میں چاہیے کم سے کم دو سال کا ایکسپیرینس ہو آپ کا جو آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے اور جو آپ کو کمپنی جو بھی امپلائر آپ کو اپنی کمپنی میں جوب دے گا وہ ساتھ میں یہ بھی دیکھے گا کہ آپ کی پہلے اپنی اپنی ہی ڈگری کے اندر آپ نے کوئی جوب بغیرہ کی یا نہیں کی مین چیز آپ سن لیں کہ آئلٹس ہونا ضروری ہے پھر آپ کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے اس فیلڈ کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کا سٹڈی بھی میٹر کرے گا کہ آپ کو سٹڈی بھی ہونی چاہیے کم مس کم میٹرک ایف ایسی تو ہونی چاہیے اگر ایف ایسی نہیں تو میٹرک آپ لازم کرو ٹھیک ہے یہ چیز چاہیے اس کے بعد وہاں پہ جا کے آپ کو کمپنی ہائر کرے گی دین ہی آپ کی ویزا چینج کروا سکتے ہو اس کے بغیر نہیں کروا سکتے ہو وہ دوست جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی کینیڈا میں جا کے کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں یہ میں نے سارا پروسیجر بتا دیا اگر میرے سے کوئی کوئی کوئیسٹن رہ گیا کوئی کیوری مجھ سے چھوٹ گئی ہے اب مجھ سے اگین پوچھ سکتے ہو میں نئی ویڈیو بنا دوں گا یا میں ریپلائے کر دوں گا اپنا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی مجھ سے پوچھ سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو